تو اب اچھی زندگی کسی سے بھی پوچھو کہ اچھی زندگی کسے کہتے ہیں تو اچھا مکان ہو اچھی گاڑی ہو اچھے کپڑے ہو عورتوں سے پوچھا جائے تو کہیں گے زیورات ہو ڈائمنڈ کے سیٹ ہو یہ ہو وہ ہو فرنیچر ہو یہ ساری چیزیں ہو مردوں سے کہیں تو گاڑی بنگلہ ساری چیزیں یہ اچھی زندگی لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ میں نے جتنی سکون کی نیند میں مزدوروں کو سوتے دیکھا ہے بنگلے والے کو سوتے نہیں دیکھا تو پتا چلا اچھی زندگی کچھ اور ہے اچھی زندگی اسے کہتے ہیں کہ طبیعت کو قرار ہو اور سکون ہو سکون اب یہ زندگی کیسے ملے گی میں ترتیب بار سمجھاؤں گا انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی اچھی زندگی کیسے ملے گی اب اگر کوئی کہے کہ بنگلہ گاڑی اس سے اچھی زندگی تو بیچارہ غریب تو کبھی اچھی زندگی گزاری نہیں سکتا ہے نہیں قرآن نے زبطہ آتا کیا جس نے نیک کام کیا جس نے نیک کام کیا اب وہ مرد ہو یا عورت ہو اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے تو مولا فرماتا ہے ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے اللہ اچھی زندگی عطا کرے گا لیکن یہاں میں آج آپ کو سمجھاؤں گا آپ کہیں کہ مولانا نماز پڑھنے پڑھانے والے بھی بیچے نظر آتے ہیں اچھے عمالیں ان کے بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے یہاں جتنے بھی علماء اور عیماء موجود ہیں اگر مجھے معاف کر دیں تمہیں ایک بات آپ کو ان کے حوالے سے ارز کروں تقریباً ہمارے علماء کے ساتھ ہماری عوام کا سلوک کچھ اس طرح کا رہتا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ سب کی پوزیشن ایسے نہیں ہوتی لیکن اگر کسی امام کو اپنے بچے کو عالی تعلیم دلانا ہے تو کسی سیٹ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے گھر میں کوئی بڑا معاملہ پیش آ گیا گھر لینا ہے شادی کرنی ہے تو تنخواہ اتنی لیمیٹیڈ ہوتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے تو ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے نیک عامال ہیں پھر ان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں تو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ان کی زندگی تو اچھی ہی ہے کہ عامال میں گزر رہی ہے اچھے عمل میں گزر رہی ہے نیک کام کرنے میں گزر رہی ہے لیکن اچھے عمل کی تعریف محدثین اور مفسرین نے جو فرمائی وہ یہ کہ اچھا عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اسی لئے نیکی صف اچھا عمل نہیں ہے کہ نیکی کے عوض کے اندر اچھی زندگی ملے اچھی زندگی اللہ اسے عطا کرتا ہے جس کا معاملہ یہ ہو کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہو تو اللہ تعالی اس بندے کو اچھی زندگی عطا فرماتا ہے الحمدللہ یہاں اس حوالے سے واضح کر دوں کہ بہت ساروں کو اللہ اچھے عمال کا عجر دنیا میں دے دیتا ہے اور بہت ساروں کے لئے اللہ عجر آخرت میں رکھ چھوڑتا ہے انہیں قیامت میں اللہ عطا کرے گا اور اس شان سے عطا کرے گا کہ کسی کی بخشش کا ذریعہ اللہ ان کو بنائے گا اسی لئے علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا جانے نہیں دیا جائے گا جب وہ عرض کریں کہ مولا سب جا رہے ہیں ہمیں بھی جانے کی اجازت دے تو میرا رب فرمائے گا نہیں آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے دنیا میں اگر کسی نے تم کو وضو کے لئے پانی بھی لا کر دیا ہو نا اور وہ اگر گناہ کی وجہ سے جہنمیوں کی لائن میں ہو تو اس کو جہنمیوں کی لائن سے نکالو ہاتھ پکڑو لے کر جنت میں چلے جاؤ تو ان کی پریشانی کو جو دور کرتا ہے موسیقی